شایہ کی کہانی باپ کی زبانی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ The First Blind Journalist of Pakistan ای میل صافصاف at life.com ای میل saaf saaf at live.com web blog www.safsaaf.blogspot.com روزنامہ نوائے وقت مورخہ 4 دسمبر 2014 ایسے بچے جو ذہنی اور جسمانی معذوری کے باعث سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں کہ ایک سکول میں فنڈز اکٹھا کرنے کے ڈینر کی تقریب میں ایک بچے کے باپ نے جو تقریر کی اسے وہاں پر موجود حاضرین ہمیشہ یاد رکھیں گے بروکلن نیو یورک کے اس سکول کی غیر معمولی خدمات کا اعتراف اور اساتذہ کی بے حد تعریف کرنے کے بعد باپ نے کہا کہ جب کوئی کام فطری طریقے سے کیا جائے اور اس میں بیرونی مداخلت نہ ہو تو وہ ایک بہترین کام ہوگا میرا بیٹا شایع شدید معذوری کے باعث چیزوں کو اس طرح نہیں سیکھ سکتا تھا جیسے دوسرے عام بچے سیکھ سکتے ہیں وہ چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جیسے دوسرے عام بچے سمجھ سکتے ہیں باپ نے سوال کیا کہ تو کیا پھر میرے بیٹے کے اندر چیزوں کو سیکھنے کی بابت صلاحیت تھی ہی نہیں یا اسے اس کی جسمانی ضرورت کے مطابق فطری محول درکار تھا حاضرین ابھی تک حیرانگی سے تجسس میں تھے باپ نے گفتگو جاری رکھی میرا یقین ہے کہ شایع جیسے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور افراد کو فطرت کی اصل صورت سمجھنے کا ایک موقع ضرور ملتا ہے اور وہ موقع ارد گرد کے لوگ انہیں فراہم کرتے ہیں پھر باپ نے شایع کی کہانی سنانی شروع کی ایک دفعہ میں اور میرا بیٹا شایع ایک پارک کے قریب سے گزرے جہاں کچھ لڑکے بیس بول کھیل رہے تھے وہ شایع کو جانتے تھے شایع نے مجھ سے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ لڑکے مجھے بھی کھیلنے دیں گے مجھے معلوم تھا کہ بہت سے لڑکے شایع جیسے معذور فرد کو اپنی ٹیم میں کھلانا پسند نہیں کریں گے لیکن باپ کی حیثیت سے میں سمجھتا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو کھیل کی اجازت مل جائے تو اسے خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اچھا احساس بھی ہوگا کہ دوسرے لوگ اس کی محرومیوں کے باوجود اسے قبول کرتے ہیں میں میدان میں موجود لڑکوں میں سے ایک کے پاس گیا اور بہت ہی کم توقع کے ساتھ اس سے پوچھا کیا شایع تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہے لڑکے نے اپنے ارد گرد موجود دوسرے لڑکوں کو سوالیہ نظر سے دیکھا اور کہا کہ ہم چھے رنز سے ہار رہے ہیں جبکہ کھیل کی آٹھویں ایننگ جاری ہے میرے خیال میں ہم اسے اپنی ٹیم میں لے لیتے ہیں اور نوی یعنی آخری ایننگز میں بیٹنگ کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے ہارنا تو ویسے بھی ہے شایع بڑی مشکل سے ٹیم کے بنچ تک پہنچا اور پور اعتماد مسکراہت کے ساتھ ٹیم کی شرٹ پہنی میں نے اپنے دل میں محبت اور آنکھوں میں چھوٹے سے آنسو کے ساتھ اسے دیکھا میرے بیٹے کو کھیل میں شامل کرنے پر میری بھرپور خوشی کو لڑکوں نے بھی محسوس کیا آٹھویں ایننگز کے آخر پر شایع کی ٹیم نے مزید تین رنز بنا لیے مگر ابھی بھی وہ جیت سے تین رنز پیچھے تھے نوی ایننگز کے آغاز میں شایع نے دستانے پہنے اور فیلڈ کی دائیں طرف کھیلا اگرچہ وہ کوئی خاص ہٹ نہیں لگا سکا پھر بھی خوشی اور مسررت کے جذبات سے سرشار تھا میں نے اس کی مسکراہت کی آواز تک محسوس کی جو مجھے مست کر گئی میں نے میدان سے باہر سٹینڈ پر کھڑے ہو کر اسے ایک ایک لمحے پر ہاتھ ہلا ہلا کر مبارک دی نوی ایننگز کے اختتام سے قبل شایع کی ٹیم نے دو رنز اور بنا لیے اب جیت کے لیے صرف ایک رنز کی ضرورت تھی لیکن دو کھلاڑی بغیر رنز بنائے آؤٹ ہو گئے جب کھیل کی آخری گیند پھینکی جانے لگی تو اسے کھیلنے کی باری شایع کی تھی اس لمحے پر ٹیم کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا انہیں آخری گیند شایع کو کھیلنے کی اجازت دے کر میچ ہار جانا چاہیے تھا لیکن پورا پارک حیران رہ گیا ٹیم کے لڑکوں نے شایع سے ہی اپنی باری لینے کو کہا سب جانتے تھے کہ میچ جیتنے کے لیے صرف ایک ہٹ کی ضرورت ہے لیکن شایع کے لیے بیٹ کو گیند سے ہلکا سا چھونا تو درکنار وہ اپنی معذوری کے باعث بیٹ کو اچھی طرح پکڑ بھی نہیں سکتا تھا تاہم شایع پھر بھی ہٹ کی غرض سے ایک قدم آگے سرکا گیند کروانے والے لڑکے نے محسوس کیا کہ شایع کی ٹیم کے لڑکے خود ہار کر یہ چاہتے ہیں کہ آخری شاٹ کھلنے کا یادگار لمحہ شایع کی جھولی میں ڈال دیں این اسی وقت گیند کروانے والے لڑکے نے بھی ایک فیصلہ کیا وہ تیشدہ نشان سے چند قدم آگے آیا اور بہت ہی احتیاط اور آہستہ سے شایع کی طرف گیند کو پھنکا تاکہ شایع کچھ نہ کچھ اسے ہٹ کر سکے گیند آہستہ آہستہ شایع کی طرف آئی لیکن شایع نے بیٹ کو بہت ہی بھنڈے انداز سے گھمایا جس سے گیند ہٹ نہ ہو سکی گیند کرانے والے لڑکے نے گیند دوبارہ اٹھائی اب کہ وہ پہلے سے چند قدم مزید آگے آیا اور پہلے سے بھی مزید احتیاط اور آہستہ گی سے شایع کو گیند کرائی جو ہی گیند شایع کے پاس آئی خوش قسمتی سے شایع کا بیٹ گیند کو لگ گیا اور وہ بولر کی طرف ہلکا سا خود بخود لڑک گئی یہاں کھیل ختم ہو سکتا تھا بولر گیند کو آسانی سے اٹھا کر پہلے بیس مین کی طرف پھینک سکتا تھا اس طرح سے شایع آؤٹ ہو جاتا اور کھیل ختم ہو جاتا لیکن بولر نے گیند کو پہلے بیس مین کے این سر کے اوپر سے اتنے زور سے اور اتنا اونچا پھینکا کہ وہ تمام ٹیم کی پہنچ سے دور ہو گئی پارک میں موجود تمام تماشائیوں اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی طرف سے شور بلند ہوا شایع پہلے رند کے لیے بھاگو پہلے رند کے لیے بھاگو ہر طرف تالیوں اور شایع کے لیے ناروں کا توفان تھا شایع کے لیے تیز بھاگنا تو ایک طرف عام بھاگنا بھی ممکن نہیں تھا مگر جتنا بھی بھاگا وہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگا جس کے باعث وہ بمشکل پہلی بیس تک پہنچا مختصر اور کامیاب دور سے اس کی آنکھیں حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے پھٹی کی پھٹی تھی تماشائیوں اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی طرف سے مسلسل شور بلند ہو رہا تھا شایع دوسرے رند کے لیے بھاگو دوسرے رند کے لیے بھاگو اکھڑتے سانس سنبھالتے ہوئے بڑے ہی بے دھنگے انداز سے اپنی معذور جسمانی حیثیت کے مطابق شایع نے دوسرے بیس کی طرف بھاگنا شروع کیا جو ہی شایع دوسرے بیس کے قریب پہنچا دائیں طرف کھڑا ہوا فیلڈر گیند حاصل کر چکا تھا یہ لڑکا دونوں ٹیموں میں سب سے کم عمر تھا اور اب اس کے پاس پورے کھیل میں یہ پہلا موقع آیا تھا کہ وہ گیند بیس کی وکٹوں میں مار کر شایع کو آؤٹ کر دے اور اپنی ٹیم کا سب سے کم عمر ہیرو بن جائے لیکن وہ بولر کی نیت اور پورے محول کو جان چکا تھا اس نے بھی گیند کو اتنی زور سے اچھالا کہ وہ تیسرے بیس پر کھڑے کھلاڑی کے سر کے اوپر سے بہت اونچی نکل گئی تالیوں اور ناروں کا شور بلند سے بلند ہو رہا تھا شایع نے کانپتے اور لڑکتے ہوئے تیسرے بیس کی طرف جانا شروع کیا پھر دونوں ٹیموں کے چند کھلاڑیوں نے شایع کے گرد گھیرہ بنا کر آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کر دیا جیسے ورلڈ کپ کا وننگ رن حاصل کرنے والے کھلاڑی کے گرد اس کی ٹیم والے اکٹھے ہو جاتے ہیں شایع تیسرے بیس تک پہنچ گیا لیکن ایسے کہ تیسرے بیس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی سمت درست نہیں رکھ سکا تھا مگر مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی نے اسے پکڑ کر اس کی سمت درست کی اور یوں وہ بیس بول کے قانون کے مطابق تیسرے بیس تک کامیابی سے پہنچ گیا جیسے ہی وہ تیسرے بیس تک پہنچا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور پارک میں بیٹھے سب تماشائی اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے اور پوری قوت سے چیخ چیخ کر کہنے لگے شایع آخری بیس کے لئے بھاگو شاباش بھاگو تم ہی اپنی ٹیم کو وکٹری دلا سکتے ہو تالیوں اور چیخوں کا شور اتنا بلند تھا کہ اوپر سے گزرنے والے جہاز کی تیز آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی جو ہی شایع نے آخری بیس کے گھر میں قدم رکھا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور پارک میں بیٹھے سب لوگ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے شایع کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی ایسے پذیرائی کی جانے لگی جیسے وہ بہت ہی سخت اور ناممکن مقابلے کے بعد اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے کے باعث پبلک ہیرو بن گیا ہو وہ گھر گیا اس نے اپنی ماں کو آنسووں کی اوٹ سے دیکھا اور اس کے گلے لگ گیا ماں نے بھی اپنے لٹل ہیرو آف دی ڈے کو دیر تک گلے لگائے رکھا ہم تینوں کی آنکھوں سے تالیاں بجاتے آنسو بہر رہے تھے ہم نے ہیرو آف دی ڈے کی خوشی کو خوب خوب سیلیبریٹ کیا وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولا کہ وہ ایک مرتبہ ہیرو بنا تھا شایہ نے اگلا موسم میں گرمہ نہیں دیکھا وہ انہی سردیوں میں مر گیا اس نے ہم لوگوں کے ساتھ بیس برس گزارے شایہ کے باپ نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسووں کے ساتھ نرم آواز میں کہا میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس دن ہاں اس دن دونوں ٹیموں کے لڑکوں کے جذبے نے دنیا میں انسانیت اور حقیقی محبت کو لانے میں بہت مدد کی شایہ کے باپ نے اپنی گفتگو ختم کی اور خاموش ہو گیا مگر سارے ہال کی سسکیاں دیر تک شایہ کو بیس بول کھلانے والے لڑکوں کا شکریہ ادا کرتی رہی شکریہ دی اینڈ